بائبل مقدس جادو کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بھائی ہی دوسرے بھائی سے خائف ہے شعبتہ باز میدان میں آتے ہیں وہ آپ کی کمزوریاں پہلے سے ہی بھاپ چکے ہوتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں حالانکہ دوستوں ساس بہو کا جھگڑا یہ سب چیزیں آپ کو دیواروں پر لکھیں جب میں نے ایک دیوار پر ساغر مسیح کے نام سے ایک اشتہار دیکھا مقدس میں پرانے اہدنامے میں جادو اور جادوکروں کو لے کر طویل بحث کی گئی ہے جادو کرنے والا نہ ہو قسمت کا حال بتانے والا نہ ہو دوستو بائبل مقدس جادو کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ خداوند یسو المسی کے زندہ اور چلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو دوستو آج کل کے اس نفسہ نفسی کے دور میں ہر کوئی شارٹ کٹ طریقے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے کسی کی خواہش ہے کہ میں جلدی سے بینہ محنت کی یہ دولت مند بن جاؤں کوئی ساس بہو سے ناخوش ہے اور کوئی بہو ساس سے ناخوش ہے دوستو یہاں تک کہ ایک بھائی ہی دوسرے بھائی سے خائف ہے کہ وہ کیوں ترقی کر رہا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو پست کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اسے کسی طرح گرا دوں اور وہ آگے نہ بڑھ سکے دوستو ایسے میں کچھ شوبدہ باز میدان میں آتے ہیں اور ان سب کی کمزوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ پہلے خود ہی تفصیل سے آپ کی کہانی سنتے ہیں اور پھر اسی کہانی میں سے ایک بنچ لائن نکالتے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ کو زیر کر لیتے ہیں وہ آپ کی کمزوریاں پہلے سے ہی بھاپ چکے ہوتے ہیں جیسے کہ میاں بیوی کا چھگڑا کالے علم کی کارٹ محبوب آپ کے قدموں میں حالانکہ دوستو محبت جس نے بھی کی ہے وہ جانتا ہے کہ محبوب کیسا بھی ہو اس کو قدموں میں نہیں رکھا جاتا اس کے علاوہ افسر کو متعی کرنا پسند کی شادی جہداد کا مسئلہ شہر کو رائے راست پر لانا اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ساس بہو کا چھگڑا یہ سب چیزیں آپ کو دیواروں پر لکھے مل جائیں گی مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی کہ جب میں نے ایک دیوار پر ساغر مسیح کے نام سے ایک اشتہار دیکھا کچھ دن پہلے یوٹیوب نے بھی مجھے ایک نونسکیپیبل ایڈ دکھایا اس میں بھی ایک بندہ فلاں مسیح نام بتا رہا تھا اور باقی سب باتیں وہیں تھیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں دوستو اگر آپ نے یہاں تک وڈیو دیکھ لی ہے تو ایک لائک کرتے جائیے دوستو ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس جادو کے بارے میں کیا کہتی ہے پیارے دوستو آپ نے ہیری پورٹر سیریز میں جادو کے بارے میں سنا ہوگا یا ڈیزنی کی مووی دیکھی ہوگی جس میں پریوں کا جادو دکھایا گیا ہے ان موویز میں جادو کو ایک اچھی چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن بائبل مقدس جادو کے بارے میں کیا کہتی ہے دوستو بائبل مقدس میں پرانے اہدنامے میں جادو اور جادوگروں کو لے کر طویل بحث کی گئی ہے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے استشنہ اٹھارہ باب اس کی دس سے بارہ آیان تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساہر ہو کیونکہ اس سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے دوستو خدا نے ایک قانون ٹھہرا دیا کہ تم میں کوئی جادو کرنے والا نہ ہو قسمت کا حال بتانے والا نہ ہو دوستو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جادو کی تمام اقسام پر پابندی آیت کر دی ہے ایک اور آیت ہم دیکھیں گے احبار انیسوں باب اس کی اکتیسویں آیت جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں میں خداوند تمہارا خدا ہوں ان آیات میں خدا خبردار کرتا ہے کہ جادوگروں کی طرف مت پھیرو کیونکہ تم ان سے ناپاک ہو جاؤ گے دوستو جادو کا براہراس تعلق شیعاتین سے ہے تمام مسیحیوں کو جادو جادو ٹونے اور ہر قسم کے جادو میں حصہ لینے سے دور رہنے کی ضرورت ہے دوستو موسیٰ اور یوسف کے زمانے میں مصری جادو کرتے تھے جب خدا موسیٰ اور حارون کے ذریعے موجزات کرنے کے لیے کام کر رہا تھا فیرون کے پاس اپنے حکیم اور جادوگر تھے تاکہ موجزات کو نکل کرنے کی کوشش کریں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کے ابتدائی دنوں میں جادو پہلے سے ہی چل رہا تھا فیرون اور اس کے حکیم اور اس کے جادوگر براہراست خدا کے مخالف تھے یہ لوگ خدا کے پیروکار نہیں تھے بلکہ اپنی بری خواہشات کے پیروکار تھے خروج کی کتاب کے اندر خدا یہ حکم دیتا ہے کہ جادوگر اور کوئی بھی جو جادوی فنون میں حصہ لیتا ہے زندہ نہیں رہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو کا براہراست تعلق شیطان اور اس کے شیعتین سے ہے دوستو جادو وہ نہیں جو بولی ورڈ یا ہولی ورڈ میں دکھایا جاتا ہے یہ بلکل جادوی چمک خوشی اور نیکی سے بھرا ہوا نہیں ہوتا دوستو اب ہم نئے اہد نامے میں سے جادو کے متعلق پڑھیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ ویڈیو کو لائک کرتے جائے بعد میں شاید آپ بھول جائیں پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں پلیز یار لائک کر دیا کریں مجھے بہت خوشی ملتی ہے جب آپ دوست لائک اور کمنٹ کرتے ہیں دوستو میں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے ویڈیو کے اندر لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے لیے بولنا اچھا نہیں لگتا لیکن اسی نا بولنے کی وجہ سے میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں اور مجبوراں مجھے بولنا پڑتا ہے خیر آگے بڑھتے ہیں ہم نئے اہد نامے سے جادو کے متعلق پڑھیں گے دوستو جہاں پرانے اہد نامے میں جادو اور جادوگروں کی مضمت کی گئی ہے اسی طرح نئے اہد نامے میں بھی جادو سے منع کیا گیا ہے عمال تیرہ باپ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پولوس رسول سفر میں تھا اور سفر کے دوران اس کو ایک آدمی ملتا ہے جس کا نام اہلی ماس تھا جو کہ ایک جادوگر تھا اہلی ماس لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مسیح پر ایمان نہ لائیں پولوس اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے تم شیطان کے بچے ہو اور ہر حق کے دشمن ہو تم ہر طرح کے فریب اور فریب سے بھرے ہو کیا تم خدا کی صحیح رہوں کو بگاڑنے سے کبھی باز نہیں آوگے پھر علی ماس جادو کی وجہ سے خداوند کی طرف سے اندھا ہو جاتا ہے جب صوبہ دار یہ دیکھتا ہے کہ علی ماس کو کیسے اندھا کر دیا گیا تھا تو وہ خدا پر یقین کرتا ہے پیارے دوستو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے علی ماس کے بارے میں پولوس رسول کے تبصرے سے ہم جادو کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں دوستو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جادو کرنا آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے اور یہ کہ جادو کرنے والا فرد فریب چالبازی اور گمراہی سے بارہ ہوا ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی میں جادو کی کوئی جگہ نہیں ہے دوستو ہم عمال آٹھ باب میں پڑھتے ہیں کہ فلپس سامریہ میں گیا جہاں اس کا سامنا سائمن نامی ایک جادو گر سے ہوا فلپس کے سامریہ آنے سے پہلے لوگ شامون کے جادو ٹونے کی وجہ سے خدا کی عظیم طاقت کو مان چکے تھے چھوٹے سے بڑے تک سب نے اس کی طرف توجہ دی اور کہا یہ آدمی خدا کی قدرت ہے جو عظیم کہلاتا ہے اور انہوں نے اس کی طرف توجہ دی کیونکہ اس نے ایک طویل عرصے تک اپنے جادو سے انہیں حیران کر رکھا تھا لیکن جب انہوں نے فلپس پر یقین کیا جب اس نے خدا کی بادشاہی اور یسو مسیح کے نام کی خوشکبری سنائی تو انہوں نے بابتسمہ لیا مردوں اور عورتوں نے بھی بابتسمہ لیا شامون بھی خود ایمان لائیا اور بابتسمہ لیا اور وہ ہر چکہ فلپس کا پیچھا کرتا رہا اور ان عظیم نشانوں اور موجزوں سے حیران رہ گیا جو اس نے دیکھے تھے خوشکبری سننے اور بابتسمہ لینے کے بعد بھی سائمن نے سوچا کہ وہ پترس اور یوہنہ سے روح القدس کا تحفہ خرید سکتا ہے پترس سائمن کی تردید کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ روح القدس صرف ایمان سے دیا جاتا ہے کوئی شخص روح القدس کو خرید نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی روح القدس دینے کی صلاحیت خرید سکتا ہے دوستو بائبل کہتی ہے کہ کوئی شخص جو کسی قسم کا جادو کرے یا کروائے مسیحی نہیں ہو سکتا خدا ہمیں شیطان اور اس کے شیعتین سے بچانا چاہتا ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں خدا نہیں چاہتا کہ ہم جادو گروں کے چنگل میں پھنس جائیں اگرچہ بعض دفعہ ٹی وی کچھ کتابیں اور میوزک جادو کو ایک اچھی چیز کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں لیکن دوستو بائبل ہمیں بتا دی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو شیطانیت سے جاملتا ہے بلکل پول کی طرح ہمیں دنیا کے فریب دینے والے فلسفے کو رد کرنا ہوگا اور دنیا کی روحانی قوتوں میں شامل نہیں ہونا ہوگا دوستو میں نے آپ کو مختصر کر کے بتا دیا کہ بائبل مقدس جادو کے بارے میں کیا کہتی ہے آخر میں سب کے لیے دعا کہ خدا ہمیں ہر طرح کی شیطانی طاقتوں سے اور شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھے اور اپنے سکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے خداوند یسو المسی کے نام میں آمین گاڈ بلیس یو آل